ڈلے ٹروفی کے انڈیا اے ورسز انڈیا بی میچ میں آپ نے ریان پراک کی وکڑ تو دیکھی ہوگی جو یش دیال نے لی مطلب کیا اینگل کے ساتھ اندر مارا گیند ٹھیک ہے اور ٹپا کھا کر گیند کو باہر نکالا آؤٹسائیڈ ایچ ریشپ پاند کے ہاتھ میں کیچ یش دیال کا جیسے کہتے ہیں اگریسیب قسم کا سیلیبریشن پھر یش دیال اور ریان کی ایک دوسرے کو کوری مار کر وہ سائلنٹ کولڈ وار ٹائپ کی کوری نہیں ہوتی لفظ کوئی نہیں ادا ہو رہے آنکھوں سے ماں بہن ہو رہی ہے اکثر آپ نے کرکڈ میں دیکھا ہوگا وہ چلی اور میں بیٹھا سوچ رہا میں نے کہا یار یش دیال کی بھی کیا لائف ہے ایک پچھلے سال دوہزار تئیس کے آئی پیل میں اس بھائی کو پانچ چھکے پڑے مدہ پانچ چھکوں کا نہیں ہے ایک عور میں پانچ چھکے پڑے وہ رنگو سنگھ والے پانچ چھکے وہ اسی کو تو پڑے تھے سر پانچ چھکے پڑنے کے بعد اگلا جو ہے وہ لیٹ گیا صحیح لیٹ گیا ہوا یہ کہ اس میچ کے بعد یش دیال کو وائرل انفیکشن ہوا ٹھیک ہے اس میچ کا وہ پانچ چھکے چھکوں والے میچ کا اس نے اتنا منٹلی پریشر لے لیا کہ یہ آر بیڈ ہو گیا اس کا آٹھ سے دس کیجی وزن گر گیا اس کے بارے میں باتیں ہونے شروع ہو گئی کہ یہ تو نہ اٹھا یہ مشکل ہے یعنی اٹھ پائے گا لیکن پھر بات ہوئی یوپی بلڈ ٹھیک ہے اور یوپی بینگ یوپی تو اس لڑکے نے دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا اپنے اوپر اس نے آئی پی ایل کے تین سیزن کھیلے ہیں یش دیال نے اور زیری بات ہے ریان کو اس نے بالنگ شولنگ کی بیا تو اس کو پتا تو تھا کہ اس کو پکڑنا کیسے ہے اس نے بہت آؤٹسٹینڈنگ بال مارا ریان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے پر آگ کے پاس اس بال کا کوئی آنسر ہی نہیں تھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بال کو ہوا میں اندھا ایئر اندر لے کر آیا ہے اور پڑھ کے بال باہر نکلے سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک لیفٹ ہے عام پیسر اس طرح کا گیند کرے اور آپ کا آؤٹسٹ ایج بچ جائے آپ بہت لکی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا آؤٹسٹ ایج بچ جائے پر آگ لکی نہیں تھا آؤٹسٹ ایج جگہ گیا تو اگریشن تو وہ جو یش دیال نے دکھائی ہے وہ تو ویراد کولی نے اس کو ٹیکے لگائے میں اگریشن کے وہ تو ساری باتیں نظر آ رہی ہیں اس کو سنبھال کے رکھنا وہ ڈیلی کا ہے وہ پھر کسی طریقے سے نا مینج کر جاتا ہے اپنی اگریشن کولی یہ تو یو پی کا ہے یہ تو مارمور دے گا کسی کو مارمور بھی نہیں تو کوئی پتہ نہیں مجھ کے بعد اٹھا کر لے جائے کسی کو ادھر آؤ تو میں یو پی کی سیار کراتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں ایکسرٹ سکھائیں گے یو پی والا میں سیریسٹی یار اس نے ایپی ایل دوزار بائس میں نو ایننگز میں گیارہ وکیٹس لین اس کا دوسرا سیزن وہ بہت بورا تھا پانچ ہیننگز میں دو وکیٹس ٹھیک ہے مار بھی ٹھیک تھاک پڑی 82.5 کی ایوریج 11.78 کی ایکانومی تو یاش دیال اس کے بعد تو بلکل ہی لیٹ گیا تھا پھر اس نے کم بیک کیا دوزار چوبیس میں کیونکہ کچھ آٹ ٹائٹنز نے اس کو ریلیز کر دیا دوزار تیس کے بعد اس کو جناب پک کیا آکشن میں آر سی بی والوں نے اب بیرات کولین نے ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ دیکھا ہوگا آر سی بی کی مینجمنٹ نے دیکھا ہوگا سر انہوں نے اس کو پانچ کروڑ میں اٹھایا بڑی رقم ہوتی ہے پانچ کروڑ انہوں نے کچھ کا انہوں نے کچھ سوچا باتا ہے کہ بھئی اس کو پیسے دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں سر اس لڑکے نے اپنی ایک ایک پائی حلال کیا دوزار چوبیس کے آئی پیل میں چودہ ایننگز پندرہ وکیٹس 34.2 بیسٹ 30.6 کی بولنگ ایوریج 9.14 کی اکانومی اور یہ 9.14 کی اکانومی دوزار چوبیس کی بکٹوں کے حساب سے آم بکٹوں کے اوپر چھے کی سمجھ لیں اتنا ڈیفرنس ہے کیونکہ اس دفعہ تو بہت ہی بھٹا بکٹے تھی وہ تو آپ کو پتے ہی ہے یش دیال کا میں ایک انٹرویو سن دے رہا تھا ایک ٹی وی چینل کے اوپر وہ بتا رہا تھا کہ دوزار چوبیس میں جب مجھے ڈیتھ اوپرز وغیرہ میں نے کروانے تھے نا تو پتہ نہیں کس میچ کا بتا رہا تھا کہ وہ بہت ہی پھنسا ہوا تھا پتہ نہیں ڈیلی کے اگینسٹ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک ٹیم تھی کہتا ہے میں بیٹھا سوچ رہا کہ یار یہ ہر دفعہ اس والی سیچویشن میں میں کیوں پھنس جاتا ہوں یار اب کوئی اور بالر والر نہیں ہے گیا کہتا ہے میں اپنی آپ سے یہ لگا ہوا کہ یہ پھر میرے سر کیوں پر آ گیا ہے کیونکہ وہ دوزار تے اس نہیں بھولا ہوا تھا سہر آپ کو رنگو سنگھ سے پانچ چھکے پڑے ہو اس کے بعد آپ mentally اتنا ڈاؤن ہوئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں کہ آپ کو viral infection جو ہے وہ ایسا لٹاتا ہے کہ آپ کا ڈس کیلو وزن کم ہو جائے خود سوچیں ایسا کڑا viral infection یار لیکن بھئیہ چونکہ viral infection تو ہوا mentally بیچارہ بالکل ہی لیٹا پڑا ہوا تھا تو اس کی ورے سے weight loss ہو گیا اسی لئے تم آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ادھر زیادہ ہار رہے تو بھی جیتے تو بھی بہت زیادہ سر پہ کبھی مت سوار کریں وہ نا برین کی مستری بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہے اور برین جو ہے نا آپ کا یہ بات یاد رکھے گا برین آپ کا کبھی بھی نیگٹیو سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہے آپ کا برین نہیں نیگٹیو سوچتا یہ آپ اپنے برین کو نا ڈیٹا دیتے ہیں نیگٹیو قسم کا یہ جو آپ کا جو آپ کے ذہن کے مسائل ہوتے ہیں نا یہ سارے آپ باہر سے اٹھا کر اپنے برین میں دیتے ہیں برین خود سے نہیں جنریٹ کرتا ہیومن برین کے اندر کپیسٹی نہیں ہے سرکار نیگٹیو کچھ بھی جنریٹ کرنے کی کچھ بھی کرنے کی آپ تو اپنے ہیومن برین کو ایک نیگٹیو کمانڈ نہیں دے سکتے مثال کی طور کے پر آپ اپنے برین کو کہیں کہ جی میں تیرتے ویہ اونٹ کے بارے میں نہیں سوچ رہا سر آپ کے mind میں تیرتا ہوا اونٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ٹیکنکل ہی تو آپ نے اپنے برین کو دیا ہے کہ تیرتا ہوا اونٹ جو ہے وہ میں نہیں سوچنا اب برین آپ کا جو ہے پچرائزیشن کرتے تھے تو برین نہیں آپ کا نیگٹیو کچھ بھی جسے کہتے ہیں خود سے جنریٹ کرتا یہ باہر سے آپ سارا جو ہے نا گن بلا اپنے دماغ میں لے کر آتے ہیں تو یش دیال کے ساتھ بھی یہ ہوا باہر کا پریشر نہیں ہی انڈل کر سکا لیکن اب وہ لڑکا جو ہے وہ بہترین کر رہے ہیں 24 فرس کلاس میچس 76 وکٹس ہیں 28 کی بالنگ ایوریج ہے لیسٹے میں 20 میچس ہیں 32 وکٹس ہیں وہاں پہ 23 کی بالنگ ایوریج ہے ٹی ٹونٹیز میں 53 میچس ہیں 53 اوہ ساری 56 میچس ہیں 53 وکٹس ہیں 8.46 کی اکانومی ہے 39 کی بالنگ ایوریج ہے لڑکا ٹھیک جا رہا ہے اب لڑکے کے پاس ڈیمیو وہ بھی آ گیا جسے کہتے ہیں اس کو ٹیسٹ کے ابھی ملنے والی ہے ان قریبی تو بیراد کولی کا ایک سیزن جو ہے اس نے لڑکے کو جناب کافی کھڑا کر دیا اور کافی لوگ میں پڑھ رہا تھا ہر جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ بیراد کولی سے اس نے بہت انفلوینس لیا ہے یشدیال نے بیراد کولی نے اس کو کافی جیسے کہتے ہیں نا شیپ اپ کی ہے اگریشن کو اس کی بالنگ کو کیونکہ بیراد کولی بھی تو تاؤگ کے لیول پر بیٹھا ہوئے نا اس کو پتہ ہے اس کو گاؤں کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے تو اب وہ گاؤں میں ایک نیا آ کر بندہ رہنا شروع ہے تو وہ پہلی اس کو بتا دیتا کہ یہ ایسے ہے اس ملنے کا یہ چکر ہے فلانے ملنے کا یہ چکر ہے ادھر یہ ہے وہ تاؤ ہوئے بھائی وہ ہکا لگا اگر بیٹھا ہوئے کیونکہ اب وہ اس لیول پر پہنچ گیا تو بیراد کولی نے کافی شیپ اپ کیا یشدیال کو اس کا ٹیسٹ ایبیو جو ہے وہ اچھا جائے اس نے ابھی جو کرنٹ ایڈیا اے ورسیز ایڈیا بی میں بھی اچھی پرفارمنس دی ہے اس نے ٹوٹل چار وکٹس نہیں ہے ایک پہلی انگ میں لی دوسری میں تین وکٹس نہیں تو باولنگ اس کی اچھی ہے ریلی ہوپ کہ اس کا یہ جو ٹیسٹ ایبیو ہے وہ بھی زبردست قسم کا ہو ہماری طرف سے بیسٹ ویش اس اس ویڈیو میں تنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ